اسلام علیکم پیارے بچوں ایک کلاس اردو یہ کلاس سیکست سابجکٹ اردو تو ٹاپک ہمارے سر سابج جنگل آپ جانتے ہیں سر سابج جنگل کے بارے میں جو ہمارے ایرد ویرد ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریاست جمع کشفی نے مقتل قسم کے جنگل پائے جائے تھے جنگل کے اہم ہے تو افادیت سے کسی بھی انکار نہیں ہو سکتا ہے پیڑ پوری ہمارے زندگی کے لئے ضروری ہے زندگی کی اہم ضروریت مثلاً فراغ پانی اور ہوا کا جنگلات سے گہرا تعلق ہے درخت تازہ ہوا میا کرتے ہیں اور ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جنگل ماحول کا توازن بنائے رکھتے ہیں مدد دیتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سار سابج درخت روزانہ اوسطاً تین کلو اکسیزن چھوڑتا ہے انسان گزہ کے بغیر چالیس دن سے ساٹھ دن تک زندہ رہ سکتا ہے مگر اکسیزن کے بغیر وہ دو داہی منٹ سے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے اس لئے ہمارے لئے جنگل درخت بہت ضروری ہے جنگلوں سے ہمیں بے شمار فائدے ہیں ان سے ہم ایندن اور لگڑی حاصل کرتے ہیں لگڑی سے ہم ترہ ترہ کی چیزیں بناتے ہیں مثلاً مکان اور کشتیاں وغیرہ جنگلوں میں پائے جانے والے جڑی بوٹیوں سے مقتلی اقسام دوائی تیار کی جاتی ہے اس کے علاوہ جنگل ہماری زمین کو کٹاؤ اور بہاو بچانے میں کیوں درخت کیوں کی درخت اپنی جڑوں سے زمین کو مضبوطی کے ساتھ جگڑ رہتے ہیں جنگل ایسی دولت ہے جس کی انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے بے شمار فائدے کی وجہ سے جنگل کو سبر سونک بھی کہتے ہیں ذراعہ کٹاؤ سے ہمارے ہمارے لئے مختلف قسم کے مسئلے پائدہ ہوتے ہیں آپ دیکھئے بچو اس میں کچھ سوال نکلے ہمارے ریاست جمع کشمیر میں کس کس قسم کے پیٹھ جائے ہیں ہمارے جمع کشمیر میں مختلف قسم کے پیٹھ ہوتے ہیں کشمیر میں دیودار چیل بدلو اور اکھروٹ کے درخت پائے جائے ہیں جمع میں ببول خیر بانس کے درخت پائے جائے ہیں نمبرز سوال نمبر دو ماحول کے توازن قائم رکھتے ہیں جنگلوں کی کیا اہمیت ہے جواب درخت تازہ ہوا میا کرتے ہیں ماحول کو عالوگی سے بچاتے ہیں ایک سر سبز درخت روزانہ اوسطا تین کلو اکسیزن چھوڑتا ہے اس طرح جنگل ماحول کا توازن بنائنے رکھنے میں مدد دیتے ہیں نمبر تین سوال جنگلوں کو سبز ہونا کیوں کہتے ہیں جواب بے شمار فوائدے کی وجہ سے جنگل کو سبز ہونا کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ سر سبز رہتا ہے ہمیں چاہیے ہم اس دولت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اس میں تھوڑا سا سپت کے اس میں سپت ہے سپت کے بارے میں ہم کچھ بتائیں گے کشمیر موسم زمین کلم مائدان کشمیر کو سپت آئے گا کشمیری موسم کو موسمی اور زمین لکھا میں نے اس کو سپت آئے گا زمینی کلم اس کو کلمی مائدان مائدانی یہ سپت ہیں یہ کلاس سکت کے لیے ہے آگت جو بھی دیکھے گا سبوں کے لیے نہیں نہیں یہ سکت کلاس